موسیقی اسلام علیکم ناظرین کشمین نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقان سب سے پہلے نظر سرقیوں پر عمر عبداللہ محبوبہ مفتی کے بعد نیم اختر پر بی بی ایس سے لگا دیا گیا سری نگر کے گمبگر میں کر دیا گیا نظر پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار بغر کسی جرم تین وزرائیں علاقات کر دی گئے غلام نبی آزاد نے محروض کشمی رقائدن کی پوراً رہائی کا حکومت تکیہ مطالبہ آجمر شریف میں دیا سیاسی قائدین کا قید و بند جمہوری عمل پر ہوگا اثر انداز محبوبہ مفتی عمر عبداللہ پر آئی پی ایس سے پر الطاف بخاری نے جتائی تشمیش سری نگر میں شعب سہت کے عارضی ملازمین نے دیا دھنہ مانگی پوری کا نئے ال جی جمہور کشمیر سے کیا مطالبہ جمہور کشمیر کے تمام ازلہ میں لوگ عدالتوں کا قیام بڑی تعداد میں تاطل سے دو چار تنازیات کی گئے ہیں ناظرین جمہور کشمیر کے قبروں سے پہلے دہلی میں آج منقد ہوئی اسمبلی انتقابات سے جڑی قبر بننے سے ڈالتے ہیں اس مرتبہ دہلی کے اسمبلی انتقابات میں نجلی سطح سے آلہ سطح تک فرقہ وارنہ انتقابی مہیم ایک پارٹی کے جانب سے چلائی گئی اور ملک بھر کی نصریں اب دہلی کے نتائج پر لکی ہیں آپ کو بتا دیں کہ دہلی اسمبلی کی ستن نشستوں کے لیے سخت حفاظت انتظامات میں پولنگ کا آقاس ہوا آخری اطلاع کے مطابق دہلی میں شام چھے بجے تک تقریباً پینسٹھ فیسد رائدہ ہی ترچ کی گئی ملک کے صدر مقام دہلی میں اسمبلی کی ستن نشستوں کے لیے سخت حفاظت انتظامات کے درمیان آج سنیچر کے صبح آٹھ بجے پولنگ کا آقاس ہوا جو شام چھے بجے تک چالی رہا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے آلہ اخد داران کے مطابق غیر جانب دارانہ اور پر امن انتخابات کی نخاط کے لیے وسیط تر انتظامات کی گئے تھے امن وہ ضبط کی برقراری کے لیے سیکیورٹی کے وسیع بندوبست کی گئے تھے جبکہ انتخابات کے لیے تیرہ ہزار سے زائد سرکاری ملازمی کو انتخابات کی نخاط کے لیے ان کی تائناتیاں عمل ملائی گئی تھی سیکیورٹی انتظامات میں دہلی پولس کے 38874 اور ہوم گارٹ کے 19000 اہلکار تائنات کی گئے تھے اس کے علاوہ بڑی تعداد میں نیم فوجی دستے بھی تائنات کی گئے تھے اس مرتبہ کل ایک کروڑ سے انتالیس لاکھ چھے آسی ہزار تین سو بیاسی رائے دہ ہندگان ہیں جن میں سے 132 رائے دہ ہندگان ایک سو برس سے بھی زائد عمر کے ہیں کل رائے دہ ہندگان میں مردوں کی تعداد ایک اسی لاکھ پیانچ ہزار دو سو چھتیس اور قواتین رائے دہ ہندگان کی تعداد چھے سٹھ لاکھ اسی ہزار دو سو ستانتر ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین وزرالہ دہلی آرون کے جربال کانگریس قائدین میں سونیا گاندھی راہل گاندھی پریانکا گاندھی اور ابی جپی لیٹر منوش تیواری نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا دہلی میں شام ساڑھے پانچ تک بچاس فیصد رائے دہی درش کی گئی تھی اس مرتبہ دہلی میں غیر معاملی طور پر بوٹنگ تناسوں میں کمی ریکارڈ کی گئی وزر دہلی کے انتقابات میں جہاں برسرکار جماعت عام آدمی پارٹی نے اپنی پانچ سالہ کارگردگی کو عوام کی روبرو پیش کیا وہیں بی جپی لیڈران نے دہلی کے اسمیلے تقابات میں پاکستان کشمیر سی اے اے رامندر کی تعمیر جوتے اور گولی مارو جیسے نارے لگاتے ہوئے لوگوں سے ووٹ مانگا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جن پر جمعیرات کی روز پی اے سے لگاتے ہوئے ان کی تحویل میں مزید توسید دیتی گئی ہے محبوبہ مفتی کو پی اے سے لگائی جانے کے بعد مبینہ طور پر سرینگر مولانا آزاد روڈر پر واقع سرکاری بنگلہ نمبر پانچ میں نظر بند رکھا گیا جبکہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ سرینگر کبکا میں واقع سرکاری گیسٹ ہاؤس ہری نواز میں قید ہے بنگلہ نمبر پانچ اور ہری نواز کو حکام نے آرزی جیلوں میں تبدیل کر دیا جہاں سابق وزرعالہ قید وہ بند کرتی گئے ہیں بدکی شاہ کے سابق صحبائی وصیر اور نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر اور پی جی پی کے سابق سینئر نائب صدر محمد سرطاج مدنی پر بھی پی اے سے لگائی جانے کے بعد ان دونوں خائدین کو سرینگر کے ایمل ایز ہاؤسٹل سے کبکار روڈ پر واقع ایک آرزی جیل منتقل کر دیا گیا سرطاج مدنی محبوبہ مفتی کے ماموں ہیں اور جم کشمیر اسمبلی کے وہ جبٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں خیال رہے ہکام نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی پر پی اے سے کیوں اور کس طرح سے لگایا گیا ہے اور انہیں کیوں خید وہ بند کٹیا گیا خیال رہے ہکام نے نیشنل کانفرنس کے سربراہ فارق عبداللہ پر پہلے ہی سے پی اے سے لگا دیا گیا ہے اور ان پر آئید پی اے سے برخاص کرنے کا اپوزشن قائدین مطالبہ کر رہے تھے لیکن حکام نے فارق عبداللہ پر آئید پی اے سے ہٹائے جانے کے بجائے پی اے سے لگا دیا ہے تاہم حکام عام طور پر ان قائدین پر پی اے سے اور قائد وہ بند کو احتیاطی اختمات خرارتے رہے تاکہ انہیں عوام کو مشتہل کرنے سے روکا جا سکے خیال رہے جمعیرات کے روز وزیراعظم نرندر موڈی کے پارلمنٹ میں خطاب اور کشمیر کے تینوں سابق وزرائے آلہ سے متعلق دیے گئے بیان کے بعد عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی پر پی اے سے لگا دی جانے کی قبر سامنے آئی نرندر موڈی نے پارلمنٹ میں ان قائدین کے دیے گئے مختلف بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر بلاواسطہ طور پر ہند مخالف بیانات دینے کا الزام آئیت کیا تھا اور ان کی قائد وہ بند کو چائز خرارتیا تھا وزر ہے ان سی پی ڈی پی کے یہ وہ لیڈران ہے جنہیں کشمیر میں دہلی یا بھارت نواز قائدین خرارتیا جاتا ہے پی ڈی پی لیٹر نائم اختر پر بھی پی اے سے لگاتے ہوئے انہیں بھی نظر بند کر دیا کیا ہے حکام نہیں ہے ہفتے کے روز پی ڈی پی کے سینئر لیٹر اور سابقہ وصر نائم اختر پر پبلک سیفٹی ایکٹ پی اے سے آئیت کر دیا انہیں اسری نگر کے گپکار روٹ پر واقعے ایم فائی فہرٹ میں نظر بند کر رکھا ہے اس سے قبل حکام نے چھے فروری کو سابقہ وزرہ اعلی عمر عبداللہ و محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور پی جی پی لیٹر سرطار جم مدنی پر بھی پی اے سے لاغو کرتے ہوئے ان کی حراستوں میں مزید توسی کر دی کانگریس کے سینئر لیٹر وہ راجع صبح میں اپوزشن خواہد ہے غلام نبی آزاد نے آج میر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاصل دی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے ملک میں امن و سلامتی ہندو مسلم سے قصائی محبت و اتحاد کیلئے اپنی نیک تمناوں کا اثار کیا اس موقع پر انہوں نے جب کشمیر کے سابق وزرہ اعلی عمر عبداللہ محبوبہ مفتی فارق عبداللہ کے مشمول دیگر سیاسی قائدین کو فوراں رہا کرنے حکومت پر زور دیا غلام نبی آزاد نے کہا کہ ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تین وزرہ اعلیٰ کو بقیر کسی جرم کی قید کٹیا کیا غلام نبی آزاد سے جب میڈیا نمائندوں نے سوال کیا کہ اجمیر میں حاضری پر اپنی کیا تمنا ظاہر کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنی نہیں بلکہ ملک کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی تمنایں لے کر آئے ہیں کہ ہمارے ملک بھی امن وہ آج تھی قائم ہو ملک سے نفرت ختم ہو لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے انہوں نے دہلی انتقابات سے متعلق سوال پر کہا کہ بی جے پی دہلی میں نہیں آئے کی ملک Lokا تمناہیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ایک سب سے بڑی تمناہ ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ کی تمناہ ہے کہ ہمارے ملک میں شانتی ہو امن ہو اور سب ہندو مسلم سے کسائی محبت سے رہے پریم سے رہے اور سبھی کے دلوں میں محبت ہو نفرت سبھی کے دلوں سے اللہ تعالی دور کرے اور جو آج نفرت کا ماحول ہے ملک میں اس نفرت سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے اور ایک دوسرے کے قریب لائے شیر و شکر کی طرح یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے اور اس ملک سے بیکاری بے روزگاری ختم ہو اس ملک سے مہنگائی ختم ہو اور خوشحالی ہو نوجوانوں کو روزگاری ملے اللہ تعالی سے یہی دعا ہے اب این ارسی وغیرہ کے لیے میں ایک شبد میں یہی بتاتا ہوں سیاسی بات آج میں کوئی نہیں کہتا ہوں اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن ہوں شانتی ہو نفرت سے لوگ نجات دے اور سب ہندو مسلم پیار سے رہے روزگار ہو مہنگائی ختم ہو لوگوں کو روزگار ملے کسانوں کا اپنے ادام ملے یہی سب سے بڑی بات جمع کشمیر کے سابق وزیر و سابق پی جی پی لیٹر الطاف بخاری نے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ پر آئیت کی جانے والے پی ایسے پر اپنی تشویش ساہر کرتے ہوئے اس کو قیر جمہوری اقدامات قرار دیا الطاف بخاری نے سابق وزیر عالی عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگ کے لگائے جانے کو قیر جمہوری عمل قرار دیتے ہوئے اس کی مصمت کی انہوں نے جمہوری عمل کے بحالی کے لیے جمع کشمیر میں تمام سیاسی پارٹیوں کو یقسان پلیٹ فارم پر جمع ہونے پر سوٹیا انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مینسٹریم پارٹیوں کی قائدین اور کارکنان کو جمع کشمیر کے اندر یا باہر قید رکھنا ملک کے جمہوری نظام پر ایک سوال یا نشان ہے سید الطف بقاری نے مزید کہا ہے کہ سابق وزرائے آلہ اور دیکھر سیاسی لیڈروں پر پی ایسے کے اطلاق سے جمع کشمیر میں سیاسی عمل کی بحالی کی کوششیں متاثر ہوں گی وحضر الطف بقاری نے چند دنوں قبل ہی دہلی میں نرندر موڈی اور عامد شاہ سے ایک وفت کے ہمراہ ملاقات کی اگرچہ کشمیر میں نئی سیاسی پارٹی کی ان کی جانب سے تشکیل کی قبروں کو انہوں نے پہلے ہی مسترد کیا ہے لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جب کشمیر میں نئی وہ متبادل سیاسی پلیٹ فارم کو کھڑا کرنے کے لیے سرکرم ہے اور حالیہ دنوں انہوں نے دہلی کا دورہ بھی کیا سال دوہزان نو میں قومی مسابقتی امتحانات ملک بھر میں صرف اہرست اور اول مقام پر حاصل کرنے والے کشمیری ڈاکٹر شاہ فیصل پر بھی پی ایس سے لگا دی جانے کی بعض میڈیا اداروں نے قبر دی ہے سابق آئی ایس اہددار شاہ فیصل نے پچھلے برس اپنی ملازمت سے سبگدوشی اختیار کرتی ہوئی سیاست میں قدم رکھا تھا شاہ فیصل نے جب کشمیر انتظامیہ میں کئی آلہ اہدوں پر فائز رہنے کے بعد جنوری دوہزار انیس میں سرکاری ملازمت سے استفاد کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کشمیر میں بلا تقفیف ہلاکتوں اور ہندوستان میں آباد بیس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ موجودہ دہلی سرکار وہ برسرکار جماعت کے رویے کے قلاف احتجاجا اپنی اہدے سے استفاد دے دیا تھا استفاد کے بعد انہوں نے جب کشمیر میں پیپلز مومنٹام سے ایک نئے سیاسی جماعت قائم کی تھی تاہم اس نئے سیاسی اتحاد میں عوامی اتحاد کے سربراہ وہ سابق ایمیل ای انجنئر رشید بھی شامل تھے ان کو بھی این آئی اینہ قیر قانون فنڈنگ معاملے میں گرفتار کرتے ہوئے جیل منتقل کرتیا اسی طرح کشمیر سے تعلق رکھنے والے وکلا تاجرین اجن میں کشمیر ایکنومک الائنس کے سجر حاجی محمد یاسن قان بھی شامل ہیں خیال رہے بزرگ حریت قائدہ سید علی شاہ کی لانی جو پہلی ہی ایک عرص دراز سے اپنے قیام گاہ پر نظر بندی کی زندگی بسر کر رہے وہیں پانچ اگس سے حریت میم سربرا میر وائز عمر فارق کے بشمول دیگر کئی سینئر حریت پسند قائدین یا تو نظر بند کر دیے گئے یا پھر وہ اندرون وہ بیرون جم و کشمیر مختلف چیلوں میں خید ہیں یاسن ملک شبر شاہ یاسن خان علطاف شاہ عیاس اکبر کے بشمول دیگر حریت پسند تہار جل میں خید ہیں جن پر غیر قانونی منیلانٹرنگ کے بشمول دیگر سنکین الزامات آئیت کی گئے کشمیر میں چھے ماہ پہلے حراست ملیے گئے سیاسی لیڈران اور کارکنان میں سے تقریباً پچاس کو پچھلے چند ہفتوں کے دوران الگ الگ تاریخ پر مرحلہ وار رہا بھی کیا گیا سیرنگر کی ایمیل ایز اور ہوسٹل سے رہائی پانے والوں میں سابق صوبائی وسیر اور جم و کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد قنیلون اور پی ڈی پی کی یوتھلیٹر وحید الرحمان پر رابح شامل ہیں تاہم ان دونوں قبط کے روز پولیس کی طرف سے ایمیل ایز اور ہوسٹل سے ان کی سرکاری رہائش کاہوں پر منتقل کرنے کے فوری بعد گھروں پر نے سر بند کر دیا گیا رہائی پانے والوں میں شامل کئی قائد ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے بانڈز پر دستخد کیے جن میں کسی حکومت مخالف سیاسی یا عوامی سرکرمیوں میں حصہ نالینک کا پابت بنایا گیا موسیقی 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 خیال رہے کچھ برس سے قبل اسری نگر سے بند کر سہٹائے چانی کو کشمیر کے لیے خوش آئند حالات سے تعبیر کیا جا رہا تھا لیکن اب ایک مرتبہ پھر اسری نگر میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تائناتی کے لیے فولادی بند کر سم بیانہ طور پر تعمیر کیا جا رہے مختلف ریپورٹس کے مطابق وادی کشمیر میں جہاں ایک طرف سڑکوں اور اہم وحساس چورہوں پر سیکیورٹی کی سخت ناگابندی پر تشویش ظاہر کی جاتا رہی تھی وہیں دوسری جانب اہم سرکاری امارتوں کی حفاظت پر تائنات سیکیورٹی فورسز کے لیے ریت یا مٹی کے تھیلوں کے بچائے فولادی بند کر بند کر بنایا جا رہے سری ناگر کے سیول لائنز میں مولانا آساد روڈ پر واقع دارالہ انتقاب کی امارت کے باب داقلہ کے نسدیک قریب پندرہ فٹر دیوار پر فولاد کا بند کر بنایا گیا ہے اور شہر میں دیگر اہم سرکاری امارتوں کی حفاظت کیلئے تائنات سیکیورٹی فورسز اہلکاروں کیلئے بھی ایسے ہی بن کر بنایا جا رہے اگرچہ دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جب کشمیر میں سٹیج سب چاکٹر سرفکیٹ کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن اس کے باوجود مختلف محکمجات میں اب بھی عوام کو مسائل کا سامنا ہے خیال رہے دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جہاں ایک طرف متعلقہ محکمین سٹیج سب چاکٹر بنانے کا عمل بند کر رکھا ہے وہیں دوسری طرف مختلف محکمجات کی طرف سے جاری کی جانے والی مختلف نوٹیفکیشن میں سٹیج سب چاکٹر سٹیفکیٹ طلب کیا جا رہا کشمیر یونیورسٹی کے طرف سے جاری ایک داخل آنڈ نوٹیفکیشن کے مطابق پوسٹ کریچفیشن اور ٹیکر کورسز میں داخل کے قواہشمند امیدواروں کو بھی سٹیج سب چاکٹ سٹیفکیٹ ٹیکر اسنادات کے ساتھ منسلک کانلی کی ہدایت چاری کی گئی جنتہ دل یونائٹڈ کے لیٹر جی اے مشاہینی کشمیر میں داخلین اور مزدور دقے کے ساتھ زیادتیاں اور نائنصافیاں ختم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے جی اے مشاہینی آج ایک پریس کانفرنس کو مقاتب کرتے ہوئے دفعہ تیس ستر کے خاتمے کے بعد سے تحال کشمیر کے اقتصادی شعبی کو ہونے والے ہزارہ کروڑ روپے کے نقصانات پر اپنی سخت تشویش ساہر کی انہوں نے کہا کہ مختلف تجارتی و سیاحتی شعبیچات کو تقریباً چونتیس ہزار کروڑ روپے کے نقصانات ہو چکے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کے متاثرات آجرین کو راحت فرام کرے اور انہیں معافضہ ادا کیا جائے انہوں نے بولوچ کی کشمیر بندیتوں پر تیار کی گئے فلم شکارہ میں کشمیریوں کی غلط تصویر پیش کرنے پر اپنی شدید برہمی ساہر کی انہوں نے اس فلم کو یک سر یک طرفہ اور تاثب سے بھری ہوئی قرارتیا جس میں مذہبی نفرت کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے اس فلم پر مکمل پابندی کا بھی مطالبہ کیا گورنمنٹ کو آگا کرنا چاہتا ہوں سرکار کو کہ یہ لوگ جب کشمیر سے نکل گئے تھے اس وقت کیونکہ اس کومیٹی نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے نکل جائے اور اپنے آپ کو سیو کریں جو مرتا ہے تو مرنے دو اس میں خاص کر کہ اگر سکھ کومیٹی کے لوگ میں رہے بودھسٹ لوگ رہے چاہے ڈھوگرے لوگ رہے کشمیر کے مسلمان رہے وہ سبھی لوگ اس چیز کا اگرواد کی شکار بنے اور آلماسٹ ون لیک سکشٹی تھاؤزنٹ کے آس پاس جو لوگ مارے گئے میں ان کشمیری پنڈوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا وہ ان کے بھائی نہیں تھے کیا وہ یہاں کے باشندے نہیں تھے کیا وہ یہاں کے لوگ نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے وائی ڈس کومیٹی آلوست ٹی وی ڈی بیٹس پہ نیوز پہ پروگرامز میں وائی آدھے شاوٹی کہ کشمیری پنڈت مارا گیا کشمیری پنڈت مار گیا کشمیری مسلم کشمیری سے but about lakhs of people of muslims جو یہاں سے migrant ہو کے باہر چلے گئے کافی لوگ foreign abroad میں نکل گئے کافی لوگ ڈلی میں ہیں اور ابھی بھی واپس نہیں آ رہے ہیں یہاں اگر میں شنگر proper township کی بات کروں more than twenty thousand people muslims are outside migrant ہو گئے ہیں یہاں سے تو اس فلم کا بنانے کا کیا مطلب ہے کیوں آپ divide کر رہے ہو ہندو ورسز مسلم کشمیری پنڈت ورسز مسلم کیوں آپ one sided کوئن دکھا رہے ہو کیوں آپ اس کوئن سے تباہ کرنا چاہتے ہو اس بہیچارے کو بڑی مشکلی سے ہمارے ہاتھ سود رہے ہیں تو this movie must be banned by any means دیش کے پرامیسٹر سے this film must be banned by its any means because اس سے تباہی ہوگی اس سے کوئی بھی چیز اچھا نہیں ہوگا اور ایسے ڈیریکٹروں کو بھی ban کرنا چاہئے جو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں political vacuum بہت بنا ہے بہت زیادہ gap جب تک کہ سب ہی پارٹیاں نہیں آئیں گی میں تو یہ مانتا ہوں کہ کانگریس بھی رہے national conference بھی رہے تو پولٹیکس میں دو یا تین پارٹیاں ان کا دیکھنا صحیح نہیں لگتا سبھی لوگ رہیں گے الیکشن ہوگا کل تو ایک بات بنتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبوں کو چھوٹ دیا جائے اور ساتھ میں سٹیٹ ہوت بھی واپس ملیں محگم سہت کے لئے اپنی خدمات انجام دینے والے عارضی ملازمین نے آج اسری نگر میں دھنا دیتے ہوئے ان کے بقیاجات فوری طور پر چاری کرنے اور دیکھر مطالبات پورے کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا حکومت سے لے کر اس وقت تک ہمارا سی پی ورکر جو ایف او فال کیا گئے گورنمنٹ نے اسی طرح الیکٹریشن آئی ٹی آئی پلمبر نینڈ ہونر ایسے سبھی لوگوں کو مان لیو یہ ڈیلی ویجر خاتے میں سبھی آل آتے ہیں اس میں کوئی ان ویجرز لوگ بھی ہیں جو بغیر تنکھا کے لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ جو نیٹڈ فرنٹ بڑا اور تمام مل کر ہم نے یہ فیصلہ لیا جناب کہ ہمارا بغیر پانی بند کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیوں کہ ہمارے ساتھ ماضی میں جو گورنمنٹ آئی اس نے کوئی ہمارے لیے واضح پالیسی مرتب نہیں کی پی ایچی ڈیلی ویجر کی طرف سے مطالبہ ہمارے یہ ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے جو پروڈیسٹ کیے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ فرنٹ کی طرف سے آج ایک کال دی تھی چوبیس گھنٹے کی آج چوبیس گھنٹے ہمارے رات آٹھ بجے ہونے جا رہے ہیں تو جب تک جمہو یونائٹڈ فرنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی میسیج نہیں ہے تب تک ہم اس کال کو واپس نہیں لیں گے کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں میسیج آئے گا کہ کام کرنا ہے تو ہم کام کریں گے جب تک ہمیں بقایا اجرت نہیں ملے گی ہماری ریگلائیسیسٹن پالیسی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہم اس کال کو واپس نہیں کریں گے اور ہمیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آنوے جز لوگ جو ہیں وہ آن لائن نہیں ہوئے ہیں اور جوری کے اندر اگر آن لائن ہو سکتے تو ڈسٹرپونچ بھی جمہو کا ایک حصہ ہے تو وہ لوگ آن لائن کیوں نہیں ہوئے جن لوگوں نے اپنے زمین جو ہے ڈونیٹ کر گئے ڈپارمنٹ کو دے دی ان کے بقائے نہ ان کو نکری ملی اور نہ ان کا آرٹر کیے جائے اور نہ ان کو محفظہ ملا اور ان سے کام بھی لیے جا رہا ہے تو جو لینڈ کیس ہیں ان کو فوری جو ہے ان کو ایک پالیسی بنائی جائے پالیسی جو ہے وہ دی جائے اور بقائے عجرت جنرے میں وہ ادا کی جائے ہم اسی میسیج سے یہ کہنا چاہتے ہیں عوام کو کہ عوام کو مشکل ضرور آئے کی کام چھوڑنے کی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارا ساتھ ہے اور عوام اوپر در میسیج ہمارا پجھائے تاکہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حال ہوں جمع کشمی کے تمام اسلامی آج لوگ عدالتوں کا قیام عمل میں لائے گیا جس میں سینکرو تاتل سے دو چار مقدمات کو حل کیا گیا اور تنازیات کی ایک سوئی کی گئی سری نگر بانڈی پورا شوپیان پلواما پونچ آنتنا کے بشمول وادی اور جمع کے دیگر اسلامی آج لوگ عدالتوں کا قیام عمل میں لائے گیا آج جو ہم نے نیشنل لوگ عدالت کا نکات کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو سیول پروسیجر کوٹ ہے اس میں دفعہ ایٹی نائن ہے سیکشن ایٹی نائن ہے اس ایٹی نائن کا جو بیک گرامڈ ہے پشمزر ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم فریقین کو لوگوں کو موقع دیں جو وہ افہام تطفیم کے ذریعے اپنے مقدمات کا اپنے مسائل کے ذریعے جو ڈسپیوٹ ان کو سالوں میں سالوں نہیں ہوتا ہے وہ ایک دن میں سالوں ہوتا ہے اور اس حساب سے جو ہمارے جیس صاحبان ہوتے ہیں یا بیچ میں کوئی ویکل صاحب ہوتا ہے وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے اور امی کے بلی اس کو شیٹل کرتے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے بہت ہے لوگ کا دلتا ہے ایک بڑا فائدہ یہ ہے لوگوں کو جلد سنوائی ہوگی اور جلدی ڈسپوزر ہوتا ہے اس لیے کہ زیادہ لیٹیگیشن لنبے سمیت تک کورٹ میں ہم در آنا جانا کی کام ختم ہو جاتا ہے اس لیے آپس میں لوگوں کا جو ایک قسم کا کمپرومائز ہو جاتا ہے وہ آپس میں ریلیکشن قائم رہتے ہیں اس لیے میرے خیالہ سوچے لگ وگ فیصلے ہو گئے ہوں گے تینوں کورٹ سے گئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ قومی لوگدالت کا انعقاد کر رہے ہیں ہر جگہ پر اتھوڑ کنٹری اس کا پرپس یہی ہے کہ لیٹیگنٹس کو جو ہے وہ باہمی طور پر ان کا مل بیٹھ کے بغیر کسی تلقی کے جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کر سکے اور سپیڈی اور چیپ جسٹس جو ان کو بل سکے اسی سسرے میں آج ہم نے پونچ کے اندر اور مہنڈر اور سنکورٹ کے اندر لوگدالت جو ہو رہی ہے ہماری اس میں ہم نے کافی سارے کیس لوگوں کے باہمی طور پر سیٹلمنٹ کیا ہے جن میں 488 کے نان نفقہ کے کیسز ہیں میٹریمونیل کیسز ہیں اور بجلے کے کیسز بینک لونز کیسز جو ہیں کافی تعداد میں سیٹل ہوئے ہیں ادھر حاجن میں پلس نے ایک قصوصی کاروائی کرتے ہوئے مبیانہ طور پر عسکری تنظیم لشکر سے تعلق رکھنے والے دون نوجوانوں کو گرفتار کر لیا حاجن پر الزام ہے کہ وہ حاجن کے مختلف حصوں میں پلس اور حکمت مقالف تشہرکہ میں مصروف تھے پلس نے عرفان عزیز بھٹ والد عبدالعزیز بھٹ ساکن سید محلہ اور محمد عاصف پر والد عبدالقالق ساکن بون محلہ حاجن سے شنقت کی ہے عرفان عزیز اللہ کا طالب علم بتایا گیا ہے جبکہ عرفان سمکارٹ کی فروخت کرتا ہے پلس نے ان کے قبض سے مختلف ساز و سامان بھی ثبت کی ہے آپ بیٹھیں تھوڑا سا آپ کے لئے رکھش میں لکھا ہے تو آپ کیف سا رہم چلیں دیکھیں ابھی ساتھ پلس کو ہمارے پاس انفرومیشن آئی کی حاجن میں جو ہے ہاؤسپٹل کے پاس ہمیں ایک تھریٹننگ اور انٹیمیڈیٹنگ پوسٹر جو ہے پیسٹ کیا ہوا ملا اور جب ہم نے اس کو لایا اس پیسٹ پہ ہم نے ایف آئی ریشٹر کیا اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کیا اس میں پایا کہ دو بندے جو ہے ایک محمد عاصف پرے اور دوسرا عرفان عزیز بھٹ ان دونوں نے جو ہے مل کے اس پوسٹر کو جو ہے فریم کیا ہے اس پوسٹر کو جو ہے پیسٹ کروایا ہے جس سے انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے دھمکانے کی کوشش کی ہے اور جب ہم نے اس میں اور آگے انویسٹیگیشن کیا تو پایا کی جو آسف پرے ہے اس کی ایک اپنی سالے ٹیلیکوم کے نام سے جو ہے شاپ ہے اور وہاں پہ وہ جو ہے فورج ڈوکیمنٹس کی جریعے بہت سارے سم جو ہے نکالتا تھا اور اس کو جو ہے انٹی نیشنل اور انٹی سوشل ایکٹیویٹی اس میں یوز کرتے تھے اور ان ایلیمنٹس کو جو ہے پیس ایلیمٹل ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی جو یہ سم جو ہے سپلائی کیا کرتا تھا اور دیورنگ دے کورس آف انویسٹیگیشن ہم نے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹرز سی پیوز پرنٹرز پھر سٹیمز اور بہت سارے فورج ڈوکیمنٹس جو ہے انہوں نے اسے بنائے ہیں اسے سکینرز ہم نے سیز کیے ہیں اس کا استعمال کر کے انہوں نے بہت سارے فورج ڈوکیمنٹس بنائے ہیں اور ان فورج ڈوکیمنٹس کے جریعے انہوں نے جو ہے سم کارڈ جو ہے وہ نکالے ہیں اور ان کو جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ان تک پہنچایا ہے اس میں جو ریکاوری ہیں ان میں بہت سارے ہمیں فون ریکاور ہوئے ہیں سیم ریکاور ہوئے ہیں کارڈ ریڈر میموری کارڈ ریڈر ڈوکیمنٹس میں ایلیکشن کمیشن کا فوٹو آئی ڈی پروف فیک ڈرائنگ لائسنس اور فیک پین کارڈز سوفٹویر ڈسک اور اس ٹائپ کے بہت سارے ایلیمنٹ جو ہے انسٹرومنٹ جو ہاں میں ریکاور ہوئے ہیں اور یہ ابھی ہم کی تختیز جو ہے اس کی کر رہے ہیں اور جو پیچھے بھی جو جس طریقے کے یہاں پہ ایک دو بار جو ہے پوسٹرز جو لگے تھے تو ان کی بھی ہم جانچ کر رہے ہیں اور اس میں چانسز ہیں کہ اور بھی بندے جو ہے اس میں انوالد ہوں گے اور یہ پورا گروپ تھا جو ان سب جیجو کے لیے کافی دنوں سے ایکٹیو تھا اور یہی ملکے جو ہے ساری یہ کارڈوائیا کرتے تھے تو آپ کے سورے ژیچو کو انسوا ہے جو چکے گا تو آپ میں گ Jen کو تک کروک چکے کافی جو آپ کو زندگی چکے پیس ہے اس سے درست بے گا جو آپ کو زندگی کو تک کرنے کی تک کرنے کی یہ جو چکے گیاں جو آپ کے بھی بھی بے چکے ہیں جو آپ کو زندگیہ خراب ٹھالریا ہے جو آپ کے بھی بہت سورے پانڈی پورا پولیس نے لا پتا ہو جانے والے چار لڑکوں کو چوبز گھنٹوں کے اندر بازیاب کرتے ہوئے انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق کامران فیاس آمیر مشتاق بیگ اور فیاس خان ساکنان کالو صاحبان جی پورا لا پتا ہو گئے تھے جن کے گھر والوں نے ان کی گمشودگی کی شکایت پولیس اسٹیشن میں درش کی تھی چاروں لڑکوں کی عمرے تیرہ سے چودہ برس بتائی گئی ہیں اس حوالے سے ادھمپور پولیس نے مزید تفصیلات بتائی جنب انا بے ایک بیٹھ لڑکیں نینے درہو چاک کام بے من ی trusting moment کوピکوں نے دیکھ سپاکنوں کا ایک جبکوں نے فکمجنگ علikt strate لوگ کی کرسیم انجملہ چیمارے اپکانوں کو دیکھے سپاکاؤنوں سے کام کوسپ repro찾ال موسیقی 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 کریں گے تو اس لیے چلیں گے لاوے پورا انکانٹر میٹ جان بحق عمر فیاض کی گھر والوں نے سری نگر میں احتجاج کرتے وقائے کی عمر بے قصود تھا اس کا کسی بھی عسکری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا مجھو آمد ہو جو پانے ساٹھے ٹیکس شاید perceبت راب میں بھی فیدار رابlers خنو دیکان کا سکتا ہے آمد ہوتا میں بہترہ چی شي صورت کے لعلن تارسک انتظر میں بہترہ چیز میںCon экран سے اقر eyeshadowہ دیکھے را سقوان کا تعلق نہیں کہتا مجھے 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 دی اس کے بعد لنے میں مجھے کو آمیر کو مجھے ہوئے بات رو مجھے کے پاس آمیر مجھے اور اب آپ مجھے آسانی اس کا باب ہے فیاض آمد بات اس کا بیٹا ہے عمر جس کو فائر لگا ہوا ہے اپنے دکان پر ادھر لاوہ پورا میں وہی خالی اس کا پالنہار ہے اس کا جو عمر فیاض کا ماں ہے اس کو ٹو عمر پچھلے دس سال سے ہے وہ پچھاری گھر میں پڑا ہے ایک ہی جگہ بیٹی ہے وہ اپالو ہے پچھلے دس سالوں سے پچھلے دس سالوں سے وہ آپ ریکارڈ دیکھئے گا مگر جو یہ عمر فیاض ہے یہ بلکل بیگونہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے ہم پورا آپ کو لکھ کر دے گا کون سے اگر کوئی بھی قصور اس کو لکھ لے گا ہم کو بند کرو یہ کرتا تھا اس کو بٹا مالو ریک چوک میں مرگا کا دکان تھا شعب کی پر اس دن یہ اپنے باب کے دکان پر گیا صفائی کرنے کے لئے مال باہر میں نکالتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے کو کہاں سے فائر آیا بچائرے کو یہ بلکل بیگونہ ہے اب ہم گورنمنٹ سے اجلاس کرتا ہے آپ اس کا پورا تم جانچ کر لے اگر کچھ بھی نکلے گا ہم سے وہاں رہے ہیں آپ کو خون دے گا اگر یہ مینٹڈ ہوگا بلکل بیگونہ ہے آپ کو پورا مالا والے آپ کو لکھ کر دے گا یہ بلکل بیگونہ ہے یہ اپنے باب کے دکان پر تھا یہ تھا جس سر ہم اس کے پاس ساتھ تھا جہاں فیس بک چل رہا تھا اس کے سامنے جی ہاں باتر بیتھے اس نے بلکل بنایا تھا ہم باہیں بیٹھے ہوئے تھے پھر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم وہاں رہے تھے اس کے ساتھ کی گا رہے ہیں لاوے پورا یہ کارل اس کے پاس ہاں اس کے ساتھ ہے بس وہاں سے اچانک سے ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہم کھیلے تھے فون کو پھر اچانک سے فارنگ ہوئی میں نیچے گر گیا مانجو میں نے وہاں سے اچانک سے اٹھ گیا عمر بایا وہ بول رہا ہے مجھے فائر گیا فائر گیا مگر اس کو پتہ نہیں فائر کہاں سے ہے ہم نیچے بول رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں فائر کے ساتھ ہے مگر یہ لوگ بول رہے ہیں مل دانڈے ہیں کون ساتھ مل دانڈے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اس ساتھ ہیں سخت کاروائی کا مطالبہ کیا واضر ہے بیس سالہ باست جو رازستان میں پانچ فروری کو مشتبہ طور پر اپنے ہی ساتھی کے حملے میں چابہ حق ہو گیا باست باہم شرم اندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے تیرے پروٹسٹ ہے یہ ہمارا جو کشمیر کا ایک نوجوان باہر کام کرنے گیا تھا وہاں مار ڈالا ہے اور یہ پروٹسٹ آج سی او اکی میں چل رہا ہے آج صرف یہاں سے ہی نہیں بلکہ یہ سارے کشمیر میں اب ہوگا کشمیر یونیورسٹی کالیجز سکول جہاں بھی یہ بات پھیل گئی ہے اب یہ پروٹسٹ تب تک جاری رہے گا جب تک باست کو انصاف نہیں ملے گا اوڈرہ کان ناس ہے تیرے قاتل زندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے ہمارے کسٹے کونڈاgesetz ہے مBe Laskou س�ول Jung سری گفوارہ دجنی پورا میں کانٹریکٹرز نے اپنے بخیاجات کی ادائیگی کا حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا کانٹریکٹرز پنچوں سر پنچوں نے تعمیری کاموں بخیاجات جاری نہ کرنے پر اپنی شدید پر ہمیں ساہر کی ہماری مانگے پوری کرو ہم کیا چاہتے ہیں جو خاص کر بھلاک درشنی پور ہے اس میں پہلے ہی سی داندلی چل رہی ہے جو یہاں بیڈیو صاحبہ تھی اس کو وہ چھٹی پر چلی گئی میں تھک میں نے ڈی سی صاحب کو گزارش کی گاورنل صاحب کو گزارش کی کہ پھوری طور بیڈیو کو سری گفارہ میں روانہ کریں ہم نے ایک فیصلہ لیا آج میں نے پہنچ سر پنچوں کے ساتھ بات کی صبح سے ہی میں ابھی جا رہا ہوں سری نگر وہاں پہ میں آپ کی وضاست سے ڈی سی انگنات خاص کر ڈی پیو صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں منڈے تک اگر یہاں بیڈیو کی کرسی کھالی ہوئی تو بھوموار سے ہم یہاں پہ خود میں پہلے جتنے بھی ہمارے بارتی جنتا پارٹی کے ورکر ہے یا ٹھیکے دار ہم یہاں پہ بھو خرطال پہ بیٹھیں گے اور میں بھلاک کو تعلق ہوں میرے ورکر پہ میرے ورکر پہنچانا چاہتا ہوں شوپیان سے تعلق رکھنے والے باشین دونی اسری نگر بریس کولنی میں دھناتیا انہوں نے محکم زل انتظامیاں شوپیان کے قلاف نارے بازی کی محکم زل انتظامیاں شوپیان سے آیا ہوں ہم اس لئے پروٹسٹ کرے ہمارا جو دسٹرک شوپیان نے پوری طرح سے ڈیفنگ ہے ہمارا اس میں چاہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے رولر ڈیولرٹمنٹ ہے یا ہارٹی کلچر ہے ایگری کلچر ہے ہیلر ڈیپارٹمنٹ سب کے سب ڈیفنگ ہے ہماری کوئی بات سنتی نہیں بجلی ہے بے شدل کٹووتی ہوتی ہے اتنے ساری مسائلیاں وہاں سڑکوں میں اتنے بڑے کھڑے ہوئے کہ داری چلانا مشکل ہو پاتا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس جاتے ہیں ہمارے کوئی ریسپونٹ وہاں نہیں مل رہا ہے آج ہم نے ہمارے ساتھ بلاگ ڈیولرمنٹ کانسل کے چیئرمن صاحب بھی ہے پانچ سرپنج اور لوکل بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جو وہاں ایک ڈیپیو ایڈیسٹک پانچیت آفسر ہے ایپی تک تھوڑا چل رہا ہے نرے گا میں روشان آیا تھا جب سے وہ وہاں تائینات کیا گیا تب سے وہ بھی ڈیفنگ ہے کوئی کام ڈیولرمنٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے اور جو بھی جہاں کوئی ایسٹیمنٹ لے کے جاتا وہ دس دس دن بولتا ہے کہ اہلے کورٹ میں جو اپی ڈیوٹ لگا اور اس میں یہ ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اگر وہ چینج ہوتا ہے شاید ہمارے سارے مسئلوں کا حال ہو سکتے تھے ہم یہی چاہتے ہیں ہمارا جو ڈیسٹک پانچیت آفسر ہے اور ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ ان کو اگر یہ ٹرانسپر کیا جائے دوستہ کوئی اماندار آپس رحمی تائینات کیا جائے تو ہمارے ساتھ وہ بہت بڑی انصاب کے بات ہوگی لیکن کہ وہاں ہم کتنی شکایتیں کریں گے ہر ڈیپارٹمنٹ کا یہی حال ہے ایسٹکیشن ڈیپارٹمنٹ کا بھی یہی حال ہے رولر ڈیولپنٹ کا بھی یہی حال ہے ہیلر ڈیپارٹمنٹ کا بھی یہی حال ہے آر ڈیپارٹمنٹ کا بھی یہی حال ہے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈیپنگ دیٹھے ہوئے اپنی من مانی کر رہے شاید ان کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے آج اس کے بارے میں ہم نے ریٹن کمپلیٹ ڈیو کام صاحب کو بھی دیا تھا اس نے بھی ایک اندہانی کرائی کہ میں اس کے بارے میں ایکشن لوں گا اور آپ لوگوں کو انصاب مل جائے بے ہی باہ کلگامی مقامی لوگوں نے محکمے پی ڈی ڈی کے اقلاف اہد جانچ کیا انہوں نے مسلسلہ بجلکی من قطارہ کے جانب پر اپنی برہمی صاحب کی مردہ بار مردہ بار گریڈ سٹیشن مردہ بار بیبا گریڈ سٹیشن مردہ بار پی ڈی ڈی مردہ بار بیبا گریڈ سٹیشن مردہ بار مردہ بار مردہ بار گورمنٹس کے آشانیز گامس میں آشانیز زیمین آشانیز گریڈ سٹیشن مگر آشانیز ایمی فہیدو کھون پاور شو آشان یود کے 45 چارج حکن گشید کی ہیں آشانیز موتبانہ گزاریش کاران پاور ڈی پارٹمنٹ کے افسار آشانیز آشانیز پرابلیم کاریو سلیوشن آشانیز گامس میں آشانیز پاور آشانیز خطر تی شرم تا یہید خطر تی آشانیز گامس میں بیباگس میں آشانیز گامس میں تو کیا کافی رہتا ہے کافی نحن دوسعے ٹوین گھنٹ ہے دون گھنٹا آگ دو گھنٹ پر دون گھنٹا تھا سچھ آسان پاور کیا تھا موبائل تے چار ہے چاہاں دو گھنٹا تھا پانچان مینٹا تھا پانچان مینٹا چھنے ہوانا پانچان مینٹا تھا اس جنگان پاوری گزارش کارن یہ پسما دیا موک کرتاو اق انصاف مولایزمان بنوانتاو پانے کرتا ہو اشی یہ تھی پرابلم کھلی تھم یہ تھی گریڈ سیٹیشن ہے اس طرح تو زمین یہ تھی اس بنا وہ مار گزار مار دا نہیں دکھا فی الحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بانظر سرقیوں پر عمر عبداللہ محبوبہ مفتی کے بعد می مقتر پر بھی پی ایس سے لگا دیا گیا سری نگر کے کبگر میں کر دیا گیا نظر پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار بغیر سے جرم تین وزرائے علاق قید کر دی گئے غلام نبی آزاد میں محروس کشمیر قائدین کی قوری رہائی کا حکومت سکیہ مطالبہ عجمیر شریف میں دی حاضر سیاسی قائدین کا خد وہ بند جمہوری عمل پر ہوگا سرنداز محبوبہ مفتی عمر عبداللہ پر آئیت پی ایس سے پر الطاف بخاری نے جتائی تشویش سری نگر میں شعب سہت کے عرضی ملازمی نے دیا دھرنا مانگے پوری کرنے ال جی جمہور کشمیر سے قیام طالبہ جمہور کشمیر کے تمام عزلہ میں لوگ عدالتوں کا قیام بڑی تعداد میں تاتل سے دو چار تنازیات کیے گئے ہر اسے کے ساتھ کشمی نیوز اختدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی